آج ایک اجہی شخصیت انات ہونوں میں لون جا رہے ہیں جو کہ سکھی روپ تارن کر چکی نے چاٹ انگولن دے وچہ دوسروں نے ویکھا ہوئے گا کہ ہون منوج کو مارتو منوج سنگھ دون جڑے نے بن چکے جب سکھی کا لٹریچر سٹڈی کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سکھی جو ہے نا یہ ہمارے ٹریٹس سے ہمارے کلچر سے سب سے نزدی کی گرلی جانی جائے تو جنم میرا ہندو پریوار میں ہوا تو پھر ہندو پریوار میں جنم ہونے کے بوجوب انہوں نے مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا اور وہاں میں نے ارداس کی کہ میں اگر آ جاتا ہوں باہر جیل سے میری جمانت ہو جاتی ہے تو میں سکھی میں آ جاؤں اٹریویٹنگ دا سیمپل ہارٹ ایڈ سن جرنیل سنجی بنڈروڑا جی کی بیپ رافی تھی گیلینڈ واریہ تو اس طریقے سے کافی میرے پاس نیٹرچر آیا میرے سکھ فرینڈز نے بیچا سکھی میں پوزیٹیویٹی ہمیں پی دی جو ہمیں ہندویزم میں وہ سیکیوریٹی نجر نہیں آئی تھی کیونکہ ہندووں نے تو ہمیں ڈالہ تھا جیل ہریانہ تو آج پنجاب سے انسپیریشن لے رہا ہے پورا ویسٹ اکر پردیش جو ہے وہ پنجاب سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے راجستان چاہ رہا ہے کہ ہم بھی پنجاب کے راہ پر چلیں اور پنجاب لالاؤں کے رستے پر چلے گا تو کیسے کام چلے گا ساشکال میتھوڑینال کمل دیپکور آج کئی شکسیتہ دینال تو ہنو ملون جا رہے ہیں تا سنکے تو ہنو بھی خوشی ہوئے گی جڑے کی ساڑے سیکھ پائی چار دینال لوگ سبند رکھ دینے آج کئی شکسیت دینال تو ہنو ملون جا رہے ہیں جو کہ سکھی روپ تارن کر چکی نے جاٹ اندولن دے وجہ تسی انہوں نے ویکھا ہوئے گا کہ ہن منوج کمار تو منوج سنگ دون جڑے نے بن چکی نے بابا سواگ دے چکا مانو جی پہلا دہی کی کارن بن گیا کی لگ گیا تا انہوں نے بھی سکھی روپ تارن کر لیا دیکھیں میں دوہزار سوڑا میں جاٹ ریزرویشن مومنٹ چلی تھی ہریانا میں فیب 2016 میں اس میں مجھے فالسلی امپلیکیٹ کیا گورنمنٹ میں اور میں جیل میں رہا تو تین سال نو مہینے میں جیل میں رہا روپ تک سنا رہی ہیں جیل جس میں بابا رامر ایم بھی ہے تو اس میں میں رہا تو وہاں مجھے میں نے جب سکھی کا لٹریچر سٹیڈی کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سکھی جو ہے نا یہ ہمارے ٹریٹ سے ہمارے کلچر سے سب سے نزدیکی ریلیجن ہے اور ہندووں نے تو مجھے جیل میں ڈال آئی تھا کیونکہ مہن بھاگوت نے کہا جی آج آٹھ سو سال کے بعد ہندووں کی سرکار آئی ہے تو جنم میرا ہندو پریوار میں ہوا تو پھر ہندو پریوار میں جنم ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا اس کی وضع یہ تھی کہ یہ لوگ ہم کو جو ایگری کلچر سٹرائب کے لوگ ہیں خاص کر ہریانہ کے جاٹ ہیں جی ان کو یہ ہندو نہیں مانتے ان کو کیول جب مسلمانوں کے خلاف لڑوانا ہو سکھوں کے خلاف لڑوانا ہو تو ہم کو ہندو پروجیکٹ کر کے اور ہم کو آگے کر دیتے ہیں جنہیں بھی جاٹ ہیں کہ نہیں جنہیں بھی جاٹ ہیں ہم کو ایز ایک کینن فوڈر یہ یوز کر رہے ہیں تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی اور وہاں میں نے ارداس کی کہ میں اگر آ جاتا ہوں باہر جیل سے میری جمانت ہو جاتی ہے تو میں سکھی میں آ جاؤں گا ویدین منتھ میری جو ہے سیون کیسز میں میری بیل ہو گی چار سال کیا چار سال رہی سی چار سال دوچہ تُسی کیڑا سکھی تھے کی کچھ پڑیا نہیں میں نے کافی بکس پڑھی جی سن جرنیل سنگھ بینڈروارا جی کی بیوگرافی تھی گیلنٹ واریر ڈیفینڈر تو اس طریقے سے کافی میرے پاس لٹیچر آیا میرے سکھ فرینڈز نے بیجا تو وہ میں نے سٹیڈی کیا جی پریبار دوچ کسی نے اترازتہ نہیں جتایا بھی سکھی رکھتا پریبار میں تو سبھی نے میرا ویلکم کیا جی کیونکہ میرے فادر بھی پنجاب یونیورسٹی سے مطلب انہوں نے پوسٹ گریجویٹ وہ رہے تو ایکونومکس میں تو جس وجہ سے انہوں نے بھی پنجابی کلچر دیکھ رکھا تھا اور پھر ہمارے پریبار میں جتنے بھی پچھوکر تھا وہ سارا سنگوں کا کور کا تھا جیسے میری دادی رام کور میرے دادا جی اندر سنگھ نانا جی رسال سنگھ فادر میرے صوبے سنگھ تو میں کمار منوج کمار کیسے ہو گیا تو پچھلا ہمارا جو انسیسٹری تھی وہ تو دیکھا جائے تو انڈیریکٹلی وہ نانک پنتری ہماری انسیسٹری رہی ہے تو وہاں مجھے یہ پرکاش ہوا کہ سکھی جو ہے اس میں آنا چاہیے تو ہڑے کسے پائیچارے نے کوئی توڑا بھی روتا نہیں کیتا کہ تو سیہون سکھی روتا نہیں کر لیا نہیں جی ہمارا بائیچارہ جیسے ہمارا جو گوت ہے دوہن گوت ہے جی اس میں ہماری خواب ہے جیسے ہریانہ میں خواب پنچائتیں ہوتی ہیں وہ ریجنل بیسیس پہ بھی ہوتی ہیں وہ کاسٹ اور گوترہ بیسیس پہ بھی ہوتی ہیں تو ہماری پوری خواب پنچائت نے بھی میرا ویلکم کیا اور مجھے خواب پنچائت کے اندر کچھ اور بھی ہمارے گوتر کے دوہن تھے وہ سکھ مجھے مطلب اس میں نظر آئے اب جیسے یہ ہمارے گل صاحب ہیں تو ان کا بھی گل جو ہے سکھ بھی ہیں گل ہندو بھی ہیں تو ہمارا تو ویلکم ہوا جی اس چیز میں کسی نے ویرود نہیں کیا کیڑی کیڑی سکھا گواندینال توڑی گالبات ہوئی ہے جا کسے پنتک جتے بندیاں گواندینال گالبات ہوئی تو اسی ہور تھوڑا ہے دنگا ہی دیوے چیتے ہاسنو جان سکے ہو جا کس طرح دے سکھ جڑا ساڑا سماج ہے کام کردہ کس طرح دے سماج سے بھی کام کردہ دیکھیں جی یہ تو جو ہے سارا اچھا ہی کام مجھے نجر آتا ہے اور سکھی میں پوزیٹیویٹی ہمیں ملی ہمیں مطلب انرجی ملی اور سکھ ہمیں یہ ملا کہ بھئی اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی دکت ہوگی تو پوری سکھ کامنیٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے جو ہمیں ہندویزم میں وہ سیکیورٹی نجر نہیں آئی تھی کیونکہ ہندووں نے تو ہمیں ڈالا تھا جیل میں چیز تو لگ گیا تو انہوں بھی سکیورٹی سانو سکھی دیویج مل سکتی پریم اتنا ہمیں نجر آیا اب آپ ایک چیز دیکھو ہم ہندووں کے اندر تو ہم جو ہے کسی مندر کا جتنے شنکرہ چاہ رہے ہیں اس میں ایک کاسٹ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں جتنے شنکرہ چاہ رہے ہیں اور ہندووں کے اندر تو جاتوں کو جیسے شدر کا گیا جیسے میں نے اپنی جنم کنڈلی بنوائی اس میں لکھا کہ ورن شدر گن راکشس اور جو ہے سکھی کے اندر یہ جاتپات نہیں ہے اس طریقے سے کاسٹیزم کا ہیرارکی نہیں ہے اور تو پریم ہے نا جی یہاں پہ تو پریم ہوگا تو ایک یونٹی بھی رہے گی تو اس لہات سے مجھے یہ چیز نجر آئی آج تسی پھر سمرنجیت مان دے حق دیوچ پرچار کرنا ہے ہوں سمرنجیت مانا تو اڑا کہ میں رابطہ ہوں دا ہے کہ میں تسی اگیوات دیکھیں ہم نے جب ہسٹری پڑھی نا جی تو سردار سمرنجیت سنگھ مان جی کے جو فادر تھے باپو جوگندر سنگھ جی وہ یونینیسٹ پارٹی میں تھے اور یونینیسٹ پارٹی جو تھی وہ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے پنجاب کی خوند کی پارٹی تھی نائنٹین ٹونٹی تری میں میاں سر فضل حسین صاحب اور سر چھوٹو رام جی نے اس پارٹی کو بنایا تھا لاہور میں اور نائنٹین ٹونٹی تری ٹو نائنٹین فورٹی سیون تک یونائٹڈ پنجاب پر اس پارٹی نے رول کیا تھا سر سکندر حیات خان پنجاب کے پرائی منسٹر بنے تھے نائنٹین ٹیٹی سیون میں فورٹی ٹو میں ان کی دیت ہوگی تھی تو خزر حیات کا ٹیوانا صاحب جو سرگودہ سے تھے وہ پنجاب کے پرائی منسٹر بنے تھے تو سمرنجید سنگمان جی کے جو فادر رہے وہ یونینسٹ پارٹی میں تھے آپ کے آفیس میں بھی سر چھوٹو رام جی کا فوٹو لگا ہوا ہے تو وہاں سے ہمیں انسپیریشن ملی کہ پنجاب کے اندر کوئی سکشیت تو ایسی ہے جو آج بھی اس لیڈرشپ کو جندہ رکھے ہوئے ہیں ان کی وچاردھارہ کو جندہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے 2015 میں سر چھوٹو رام اور میاں سر فضل حسین صاحب کی آئیڈیلوجی کو لے کے ایک ارگنیجیشن فلوٹ کیا تھا یونینسٹ مشن کیونکہ ہم بھی اس آئیڈیلوجی سے جڑے ہوئے ہیں تو جس وجہ سے ہمیں وچاروں کی سمانتہ نجر آئی سیکنڈ پنجاب کے اندر سے جو سر چھوٹو رام جی کی جو لڑائی تھی اور اس جمانے کی لیڈرشپ کی جو لڑائی تھی وہ لڑائی تھی منی لینڈرز کے خلاف وہ لڑائی تھی پنجاب میں لالاؤں کے خلاف تو آج جو ہے پنجاب پہ لالا رول کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے کوئی اچھا سنکیت نہیں ہے کیونکہ پورا ہریانہ تو آج پنجاب سے انسپیریشن لے رہا ہے پورا ویسٹ اتر پردیش جو ہے وہ پنجاب سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے جی راجستان چاہ رہا ہے کہ بھئی ہم بھی پنجاب کے رہا پہ چلیں اور پنجاب لالاؤں کے رستے پہ چلے گا تو کیسے کام چلے گا تو اب جو ہے یہ جو بائی لیکشن ہے یہ ایک موقع ہے کہ ہم لوگ دلی سطح کو دکھا دیں کہ بھئی پنجاب کے اندر منی لینڈرز کی حکومت نہیں چلے گی پنجاب کے اندر پنجابی وچاردھارہ پنجاب کے اندر خالصہ راج پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی پنجاب کے اندر سانجی وارتہ کی بات یہ چلیں گی ایسا نہیں ہوگا کہ پنجاب کے اندر آپ راجہ سبا کو دیکھ لو آپ جی راجہ سبا کی ٹکٹیں جو ہیں وہ سننے میں آیا ہمیں تو پنجاب میں کہ وہ بھی بیچی ہیں اور جو ہے مطلب پنجاب پنجاب کی وچاردھارہ سے چلے گا تو پنجاب دنیا کے لیے ایک انسپیریشن بنے گا پنجاب دنیا کے لیے ایک مشال کی طرح کام کرے گا تو ہم لوگ اس لیے سردار سمرنجیت سنگھ مان جی کی سپورٹ میں آئے ہیں ہریانہ سے چل کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جی ہریانہ آپ کے ساتھ ہے آپ یہ الیکشن دیفینیٹلی جیت ہوگے اور یہ جو لگام جو ہے نا جو منی لینڈرز کے اوپر لالا کیجری وال کے اوپر یہ آپ لگائیں گے منور جی ان پر بیکھے دیا دیکھیں اس وائیل کوئی مدہ ہی نہیں ہے جی یہ ایک نون ایشو ہے ہریانہ کا پانی منک نہر سے ہوکے وہ دلی جا رہا ہے اور دلی کے اندر آج اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اتر پردیش کی اور بیہار کی آگئی ہے تو چونکہ دلی کے اندر اتر پردیش کے لوگوں کی آبادی جادہ ہوگی ہے تو یہ فرض بنتا ہے کہ اتر پردیش کا پانی دلی کو ملے کیونکہ ان کی آبادی جادہ ہوگی ہے لیکن ہریانے کا پانی منک نہر سے ہوگے دلی میں جا رہا ہے تو ہم تو اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم منک نہر کا پانی روک دیں گے کسان اندولن میں بھی ہم نے پانی روک دیا جھاٹ اندولن میں بھی ہم نے پانی روکا تھا بہوشے میں بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم ایسا فیل کریں گے تو ہم ڈلی کا پانی روک دیں گے پنجاب کے پاس تو خود پانی کی کمی ہے جی پنجاب کا جو گرانڈ وارٹر لیول ہے وہ تو بہت نیچے جا چکا ہے تو یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے لڑیں اور جو ہے آپ اس میں فوٹ پڑے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہریانہ پنجاب ایک ہو جائیں ہم لوگ ایڈیلوجکلی ایک ہو جائیں تو پانی کی تو کوئی کمی نہیں ہے ہم تو گنگا کے دریہ کا پانی پنجاب میں لے آئیں گے بھاگیرت جو تھا نا وہ تو لائیا تھا مطلب کی میتھلوجی میں پانی بھاگیرت تھا نا نام اس کا بھائی صاحب وہ تو میتھلوجی میں پانی لائیا تھا ہم حقیقت میں پانی لے کے آ جائیں گے گنگا کا لیکن اگر ہریانہ پنجاب ایک ہو ان کو آپس میں فارنے کی کوششیں ہوئی ہیں پولٹکس نے یہ کوشش کی ہے لیکن اب جو ہے نا کسان مومنٹ کے اندر اب سمجھ میں آ گیا ہے سبی کو کہ بھئی ہمیں آپس میں مل کے چلنا ہوگا کیونکہ ہریانہ جو ہے وہ بیسیکلی تو ہریانوی پنجاب ہے ہم لوگ 1966 سے پہلے پنجاب کا حصہ تھے تو ہماری اور پانچ ہزار سالوں سے ہم نے کٹھا سنگرش کیا ہے بابا بگیل سنگھ جی آئے ڈلی فتح کی تو ہریانوی پنجاب نے ان کا ساتھ دیا اور ہم کو جو جمینے دی بابا بندہ سنگھ بہدر جی نے ہمیں جو ہے جمیدار بنایا تو ان کے ساتھ بھی ہریانوی پنجاب کے لوگ لڑے تو ہمارا تو کٹھا سانجہ اتحاس ہے ہم کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ایس ویل جیسے پیٹی ایشیوز کو نون ایشیوز کو اٹھا کے جو ہے اب ان کی دالگلنے والی نہیں ہے تا ایک پربین جی بھی ہے گنے اے بھی جڑے ہے گنے سکھی اینا نے تانکیتیا کی مان چاہیا جی کسان آندولن جو چلا جی اس میں میں سکھی سے جادہ پرباویت ہوا اور جو سکھی کا جو نیچر ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا اس سے پرباویت ہو کہ میں سکھ بن گیا کدھی کوئی اتراج پروار والو پائی چھارے والو نہیں کوئی اتراج نہیں جی کیونکہ ہماری جو جڑے ہیں ہمارے پوروجو ہیں وہ پنجاب سے گئے ہویا تو وہ جو پورانی جڑے ہیں وہ بھی ہمیں جوڑتی ہیں توسی بھی بھائی جی سکھیتان کی نام جی توڑا کی توڑے کی مان چاہیا دیکھیں پنجاب میں پنجاب کی جو ویچاردارہ ہے وہ باٹ کر کھانے والوں کی ہے اور ہم لوٹ کر کھانے والوں کی ویچاردارہ میں سامل ہو گئے تھے جو اپنی ویچاردارہ کو چھوڑ کر آج ہم باٹ کر کھانے والوں کی ویچاردارہ میں ہمیں پھر شہر ستھاپیت ہو گئے یہی منسہ ہے تا یہ ہے گے نے سارے ہندو ویر ہے گے نے جاٹ ویر ہے گے نے جڑی حریانہ دے رہنے والے ہیں سمرن جیت مان دے ہاں کے ویچار کرن دیا نے آئی نہیں تا سب تو بڑی گال ہے کہ سکھی تو کمیں پرباویت ہو کے سکھی جڑا روپ تار رکیتا ہے بہت ساریاں گلان دسیاں نے کہ کمیں سکھی تو پرباویت ہوئے جو میں سکھاں دے والوں جڑیے سیوا کیتی جاندی ہے سماجک سیوا دی گال کا لیو کیتی ہے کہ کس طرح پرباویت ہو کے دے والوں سکھی جڑیے تارن کیتی گئے فلال کیمرمن وینی دنال کمال دیپکور سنگرون